گناہ سے بی جے پی سانسد کے پی یادف دورہ شرم منطری مہیندر سنگھ سے سعودیا کو جوتی رہ دیت سندیا کا چمچہ کہے جانے کا معاملہ لگتار طول پکڑتا جا رہا ہے صوبے کے خادے ایوم ناغرک اپورتی منطری پردومن سنگھ تومر میں کے پی یادف پر پلٹوار کیا انہوں نے کہا کہ ان کا پریبار ساٹھ سالوں سے مادھوراو سندیا جوتی رہ دیت سندیا کے ساتھ رہے کر جو کر رہا تھا وہ کیا تھا اس کا جواب سانسد جی کو دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سندیا نے کے پی یادف کے لیے بہت کچھ کیا ویدان سبا چناؤں میں ایک ٹکٹ نہیں دیا اسے ناراض ہو کر انہوں نے سندیا کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ باپ یادی بچے کی کوئی اچھا پوری نہیں کر پاتا تو بچہ باپ کو گالی نہیں دیتا ہے انہوں نے کہا کہ سندیا وشال ہردے کے وقتی ہیں گور طلب ہے کہ حال ہی میں گناہ سانسد کے پی یادف نے شرم منطری کو سندیا کا چمچہ کہا تھا جس پر شرم منطری نے پلٹوار کرتے ہوئے کاکیوے چمچہ ہی نہیں سندیا جی کی کڑائی بھی ہیں ایک بات کہیں شریف منطر شندیا جی ایک وشال ہیتا ہے شمودر ہے میں میں بیسے علوشنہ پروشنہوں پہ نہیں جانا چاہتا ہوں میں وہاں کے سنسد مہدے سے جاننا چاہتا ہوں کہ ساڑ سال سے آپ کا پریوار کیا کرتا ہے ایک سال غلطی ہو سکتی ہے دو سال غلطی ہو سکتی ہے تیسی سال غلطی ہو سکتی ہے جار سال ہو سکتی ہے ساڑ سال تک غلطی نہیں ہو سکتی ہے میں ان کے پیدہ جی کا بہت شبابان کرتا ہوں وہ مہراج یہ کلاسوچی مہراج مادرہ سندیا کے ساتھ مہراج شریف منطر جوترہ سندیا جی کے ساتھ اور ان کو کپی جی کو خود دو تھا میں نے شریف منطر شندیا جی کے ساتھ دیکھا تھا اور ان کے بیان بھی وہ بتا سکتا ہوں کہ سردہ کے ساتھ وہ مہراج کو پرنام کرتے تھا میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر باپ بیٹے کی اُدھارن دینا چاہتا ہوں باپ بیٹے کی اگر بات ہر بات پوری نہ کر سکتے تو کیا بیٹا کا فرج وانتا ہے باپ کو گالی دینے لگے کیا کپی دیاتب جی کو شریف منط جوترہی سندیا نے بیدھان سوا میں ایک ٹکٹ نہیں بے پایا انہوں نے جو کیا وہ سارا بھول جائے اور ہم گالی دینے لگے کیا یہی ہمارے بھارتی سنسکرٹی کہتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں جیسا وہ بھائیں گے ویسا ہی کٹیں گے اس لئے میں اتنا ہی کنا چاہتا ہوں جو بیری پکیشن کر آئے گیا تھا آپ کو لوگاک کے دوارہ اس میں گوالیڈ دلے کے چورہ سی ہزار لوگ جو ہے وہ باہر ہو گئے ہیں تو جبکہ اس میں کئی پاتر لوگ بھی تھے لگے پاتر تکیس میں چلے گئے لگو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ پوری آدھار ہی بات ہے ابھی ستیابن پورا ہوا ہی نہیں ہے جس طریقے سے یہ پرستی کرن کیا جا رہا ہے چورہ سی ہزار کم لوگ ہیں جن کو راشن نہیں ملنا ہے وہ سوچی مجھے کپلپٹ ہو جائے کل آبھی آج ابھی اس وقت دبنگ نیوز کے لیے گوالیڈ سے ہمیش برما کی رپورٹ